اسلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی دوست چھویں ہیں کافی اچھے سوں گے اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے جا رہے ہیں کلگام میں ایک نائنٹ کلاس کے بچے نے جو انہا خود کو فاسی لگا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا ہے ایک ایسا بچہ جس کو پتا ہی نہیں ہوتا ہے کہ دنیا کیا ہے اور کیا نہیں ہے اگر وہ ایسے بچے خود کوشی کرے تو اس سوسائٹی کا حال کیا ہو جائے گا ایک نائنٹ کلاس کا بچہ جو کہ نابہ آلیں گے میں آپ لوگ کے سامنے ایک ویڈیو کے لیے بھی پلے کروں گا کہ اس نے خود کوشی کیوں کی ہے تو لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگ سے کہنا چاہوں گا کشمیر کے بہت ساری بین میں اس چینل پر ویڈیو دیکھتے ہیں بڑ چینل کو سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں تو پریزا چینل کو سبسکرائب کر دو کیونکہ میں آپ لوگ کا کشمیری بریندروم اور میں اس چینل پر کشمیری لیٹڈ ہر کوئی اپ ڈیٹ دیتا رہتا ہوں تو چلے جس آپ سے پہلے آپ لوگ یہ ویڈیو کلپ دیکھ لیجئے اس کے بعد ہم وزید بات کرتے ہیں کشمیر کے کلگام ڈسٹک کا جو پانیوہ آئیریا ہے وہاں پر ایک نوی کلاس کے بچے کو یا یوں کہے جو کچھ ریپورٹس میں یہا ہے کہ اٹھارہ سال کے عمر کے لڑکے کو جو ہے اپنے ہی گھر کے یا اپنی ہی ریزیڈنشل ہاؤس پہ یا گھر میں اسے لڑکا کر پایا گیا اور اس کے بعد پولیس کو انفارمیشن ملنے پر پولیس کی ٹیم سپارٹ پر پہنچی اور سپارٹ پہ پہنچنے کے بعد باڈی کو جو ہے اپنی تیویل میں لے کر اسے ڈسٹک ہاؤسپل کلگام جو ہے وہاں اسے شفٹ کیا گیا اور اس کے بعد سارے میڈیکل لیگل فارمالٹیز پوری کرنے کے بعد اس نوجوان کی لاش کو ان کے گھر والوں کے ہاتھ دیا گیا تاکہ وہ اس کے آخری رسومات یا یوں کہے اس کو سپردکھا کرنے کے لیے اس کی باڈی کو ان کے گھر والوں کو دی گئی ہے کہانی کیا ہے یا اس کے پیچھے کارن کیا ہے اس پہ بات کرنا یا کمنٹ کرنا یہ قبلیز وقت ہوگا کیونکہ جو کوئی بھی خودکشی کرتا ہے سمجھ یہ نہیں آتا کہ آخرکار اتنی کس مصیبت میں یا پریشانی میں مبتلا ہے ہماری جمع کشمیر کی جیسے کہ آپ سبھی دوست نے ویڈیو کریپ دیکھ لیا تو چلو دوستو ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف اتنا تھا کہ اپنے بچوں کا خیالہ رکھے اگر آپ کے بچے پریشان ہیں تو ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اگر وہ پریشان ہیں تو کیوں ہیں تو پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ باقی پیرنٹس جو ہے نا وہ الیرٹ رہے تو چلو دوستو آج کے اس ویڈیو کے اندر بس اتنا ہی ملتے ہیں کسی اگری ویڈیو میں تب تک مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ